آج کل ہمیں ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جس چیز کو ہم ڈریم کرتے تھے اس سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی نو کوئی ٹول کوئی نو کوئی گیجٹ مل جاتا ہے سو ایک بلاغر کی لائف کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بلاغ سے ریونیو جنرلیٹ کرلوں اور اس کو پھر ایک پیسیو انکم پہ لے کے جاؤ کہ وہاں سے میری ارننگ نہ صرف زیادہ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں ٹیم بیلڈ کرلوں پھر سابٹوئرز کی طرف جاؤ اور اپنے آفیسز کو ایکسپینڈ کرلوں اب وہ تو سیکنڈ فیز ہوتا ہے جو فرسٹ فیز ہوتا ہے اپنے کانٹینڈ کو رینگ کرنا گوگل میں اور اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے آپ کو ٹائم ٹائم کیسے آئے گا جب آپ رائٹ ریسورسز کو ایٹلائز کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ٹین ایسے ٹیکنیکس ٹپس اور ریسورسز شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہم اپنے ایجنسی کے اندر ایٹلائز کر رہے ہیں جن سے ہمیں نہ صرف بچت ہو رہی ہے ٹائم کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گوگل ایز ایسسٹم جو کہ بورٹ پہ کام کرتا ہے یہی ٹولز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ان بورٹ کی کوئریز کو انڈسٹینڈ کرنے میں اور ایکزیکٹ ریزلٹس کو جنریٹ کرنے میں تو چلی زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کو سیدھا سکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں آپ کے ساتھ انٹروز کے واسے کافی ڈیٹیل سے بات ہونے والی ہے ایف یو آر اینیو بی ایف یو آر بیگنر ایو آر ایو آر میڈ لیول پرسن اور آپ اس ٹکنیک کو سیکھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیے گا آرام سے اور پوری ویڈیو کو واج کیجئے گا کیونکہ آپ کے آنے والے دس سے پرنا منٹ آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج لانے والی ہے تو گئیز اسلام علیکم ارپا خیر راگلے دیس ہے اسمائیل بلاغر اور ایک نئی ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ونس اگین ویلکم کرتا ہوں باتیں تو ساری ہو گئی ہیں اب ہم سیدھا جائیں گے سکرین کی طرف اور آپ کے ساتھ وہ ٹین مفید معلومات ٹکنیکس اور ٹپ شیئر کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے ہمارا کیریئر جو ہے وہ بون کر گیا سو ایک بلاغر جب اپنے بلاغ کے کیریئر کی شروعات کرتا ہے تو the first important thing is to choose a niche the proper niche will help you to build your career while the niche جس میں competition زیادہ ہوگا وہ آپ کا time ویسٹ کرے گا اور آپ کا کیریئر تباہ کرے گا تو اس حوالے سے میں آپ کو بڑے you know detail سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یوٹیوب پر تقریبا 40-40 منٹ کی ترٹی منٹ کی نیش ریسر سے لیے کافی اچھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے آپ سمپلی جا کے نیش ریسر سرچ کر لیں اسمائل بلاغر لکھ لیں آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ ان کو واج کیجئے گا کیونکہ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں جب تک آپ کا نیش فائنل نہیں ہوتا آپ کی نیش میں پوٹنشل نہیں ہوتی آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں آپ اس اماؤنٹ تک پہنچ نہیں سکتے جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ ارن کرنا چاہتے ہیں لیکن سٹل اگر آپ سٹرکٹ ہے تو آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں ایک پیڈ نیش ان کیورڈ ریسرچ کورس جس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا اور اس سے کیا کرے گا وہ ایک بہت ہی لو پرائس کورس ہے ہم نے صرف اس لیے رکھی ہوئے کہ ہم ایکسٹرہ لوگ کو وہاں سے ہٹائے اور اسی پھر فوکس کر لیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں باقی ٹیر میں ہی نیش شیئر کرنا چاہتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہ آج کر سکتے ہیں وہاں سے اچھا ہو تو جائن کر لو نہیں تو فری ریسورسز اور مور دن این اپ جن کو آپ جائن کر سکتے ہیں نیش ریسرچ میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہو مائک ری لیول پر ہو لائک اگر آپ ٹکنالوجی میں آ رہے ہیں تو ٹکنالوجی ایک بہت بروڈر نش ہے اور میں کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا آپ ٹکنالوجی میں سپیسیپک ہو جائے اگر سپوز آپ موبائل میں آ رہے ہیں جو کہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا بہت بڑے بلاگ اس پر کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے موبائل کے کورس کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے وہاں پہ جو ان کے پاور بینک ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے سٹکرز کو ٹارگٹ کرنا ہے انہیں کہ اوورال موبائل کو سو اگر آپ لپٹ آفز میں جانے چاہتے ہیں تو آپ جسٹ گیمنگ انڈسٹری کو ٹارگٹ کر لیں آپ جسٹ ایڈوکیشن انڈسٹری کو ٹارگٹ کر لیں اوورال ٹارگٹ کریں گے تو آپ کو بہت مشکل ہوگی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لپٹ آفز کے کی بورڈ کے حوالے سے بات کریں آپ لپٹ آفز کے سٹکرز کے حوالے سے بات کریں آپ لپٹ آفز کے بیکس کے حوالے سے بات کر لیں سو جتنا آپ نیرو ڈاؤن جائیں گے آپ کو اتنی ہی آسانی ہوگی اگر آپ کا آلیڈی ڈومین چل رہا ہے ویب سائٹ چل رہا ہے تو مائی ریکمینڈیشن وڈ بی کہ اگر بروڈر ڈومین ہے it doesn't matter آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک سپیسپک کیٹگری کو اٹھانا ہے اور سارے آرٹیکل اسی سے لیٹر لکھنے ہیں جب ایک بار وہ کور ہو جائے تو پھر آپ دوسرے نیش پہ جائے تیسرے نیش پہ جائے اس طرح سے آپ کو آسانی ہوگی اپنے کمپیٹیٹرز کو پہنچانے میں اور اپنے گول سور فوکس کرنے میں نیش اور کیورڈ ریسرچ جب آپ کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کہاتا ہے ویب سائٹ ایک بات جو کہ لاسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی نیش ریسرچ کرنا کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا ویب سائٹ ٹارگٹ کر لیں اور اسی ویب سائٹ کا جتنا بھی کانٹینٹ ہونا اسی سے لیٹر اپنے ویب سائٹ پہ کانٹینٹ لکھ لیں اس کا یہ بڑا پرو ٹپ ہے اور اس ویڈیو کا لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ لوگوں نے مست فالو کرنا ہے آپ کو پورا سمجھا جائے گا کہ یہ ٹکنیک کیسے کام کرتا ہے نیش اور کیورڈ ریسرچ کے بعد جو دوسرے امپورٹن سٹیپ پاتا ہے وہ ہے آپ کا ویب سائٹ کریشن پروسز ہم یہاں پہ تھوڑا سا لیزی ہو جاتے ہیں اور ایک تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بلاغ سپارٹ پہ جانا ہے یا ورڈپریس پہ جانا ہے ریمیمبر گوگل خود ورڈپریس کو ریکمینڈ کرتا ہے بلاغ سپارٹ is not professional use نہ آپ کو ایڈورٹائزر وہاں پہ انٹرنسٹ دکھائی دے گا نہ آپ کو وہاں پہ یوزر کا انٹرنسٹ دکھائی دے گا کیونکہ اس کا لوکل لیاؤٹ سب کچھ لیمیٹڈ فیچرز ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات گوگل کسی بھی ٹائم اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے تو آپ کو چاہیے ہوگا ایک سیلف ہوسٹڈ ورڈپریس ویب سائٹ اور جب بات ورڈپریس ویب سائٹ کی آتی ہے تو وہاں پہ کیوں نہ ہوگی بات ہوسٹنگر کی جو کہ میں آپ کے لیے ایک بہترین آفر لے کے آیا ہوں کہ اگر آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک ہے اس کو فالو کرنا ہے اگر آپ سیدھا ہوسٹنگر پہ جائیں گے یہ ڈیل آپ کے لیے نہیں ہے تو آپ کو اس پہ اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے یہ لیاؤٹ اوپن ہو جائے گا اور اس لیاؤٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2.99 ڈالرز پر آپ کو ایک بہترین ہوسٹنگ مل رہا ہے 3 منٹس فری ایکسس کے ساتھ آپ اس ہوسٹنگ کو بائے کریں گے کوئی بھی پیکج بائے کر لے it doesn't matter but آپ کو self-hosted platform کی طرف جانا ہے 99% uptime تمام طرح security کے ساتھ backup کے ساتھ آپ اس ہوسٹنگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آفر بھی آپ کے لیے ہے جو کہ بہت کمال کی آفر ہے یہاں پہ آپ چاہو تو 12 منٹس کا پیکج بائے کرو 48 منٹس کا پیکج بائے کرو لیکن لنک ڈسکرپشن والا فالو کرنا ہے otherwise میرا ڈیل آپ لوگ کے لیے you know available نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا سو جب آپ پاکستان آئیں گے یہاں پہ پھر آپ نے کوپن ایٹ کرنا ہے جو ہے اسماعیل بلاغر اور جب آپ اسماعیل بلاغر اوپن اوکے کریں گے تو آپ کا جو پیکج ہے وہ اور بھی کم ہو جائے گا اب یہ 48 منٹس کا ہے آپ چاہو تو بائے کر لیں اس میں تو ہم آپ کو پورا ویپسائٹ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں اے ٹو زی کانٹیکٹ پرائیویسی پالیسی بس آپ نے کانٹینٹ لکھنا ہے اگر آپ کے پاس پیمنٹ کرنے ہیں تو آپ 12 منٹس کا پیکج بائے کر سکتے ہیں جو کہ 32 ڈالرز کا آپ کو ملے گا سمپلی ہو کے جار کرنا ہے تمام طرح میتر سے آپ کسی بھی کریٹ کارڈ وغیرہ سے آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں بائے کرنے کے بعد اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا سکرین پر آپ کو جو موبائل نمبر شو ہو رہا ہے یا ای میل شو ہو رہا ہے اس پر آپ نے ہمیں ڈیٹیلز بھیج نہیں اور ہم آپ کی ویب سائٹ پہ فری پریمیم تیمز فری پریمیم پلگنز بیک اپ سیکیورٹی آپٹیمائزیشن انسٹال کر کے دیں گے تاکہ آپ کا ویب سائٹ رہے ایک کمپلیٹ ویب سائٹ اور اس میں کوئی ایشو نہ ہو اور وہ گوگل کے رینگ کرنے کے لیے ٹاپ پریارٹی لیسٹ میں ہو اس کے بعد بات آتی ہے کہ بھائی کانٹنٹ جو ہم لکھیں گے نیش ریسرچ ہم نے کیا ہے کیورڈ ریسرچ ہم نے کیا ہے اس کے لیے ٹائٹل کہا سے آئے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم اسے ٹائٹل لے کے آتے ہیں جو کہ بڑے نارمل سے ہوتے ہیں جی فائب بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ اس قسم کی تو اس آئیڈیا کو بہترین کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے گوگل میں چھہر جی پی ٹی میں جو کہ اوپن اے آئی کا ٹول ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹول ہے اور اس ٹول سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا وہ میں بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو جب آپ اس ٹول میں آئیں گے یہاں پہ میں نے انسٹال کیا ہے رینگ ناؤ جو کہ پاکستانی میں فرسٹ کروم ایکسٹینشن ہے آپ اس کو انسٹال کیجئے گا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے تو آپ کے سامنے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے آپشن آ جائیں گے اچھا ڈومین جنریشن بھی آپ کے لئے بڑا ضرور ہے سبب آپ لپٹاپ سے لیٹڈ ڈومین جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس قسم کے کیورٹ دیں گے اور یہ آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کو لپٹاپ سے لیٹڈ ڈومین جنریٹ کر کے دے گا تو آپ کی لائف بڑی آسان ہو جائے گی بر جناب مجھے تو یہاں پہ ڈومین نہیں چاہیے مجھے چاہیے ٹائٹل جنریٹر یا مجھے چاہیے آٹلائن جنریٹر تو آپ کو کیا ہوگا اس میں نیکس ٹپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہاں پہ ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ رینگ ناو میں بہت جلد کل تک آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آٹلائن جنریٹر لیکن اگر آپ کو نہیں ملتا یا ٹائٹل جنریٹر اگر آپ کو نہیں ملتا جو کہ آپ لوگوں نے آرڈی نکالی ہوگی سپوز بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپس انڈر ڈالر تاوزنڈ یہ میں نے اوکے کیا ٹھیک ہے اور یہ مجھے کیا کرے گا یہ مجھے ٹائٹل جنریٹر کر کے دے گا کہ سب سے بہترین ٹائٹل کون سا ہونا چاہیے اب سپوز مجھے ایک ٹائٹل سے کام نہیں چلنا ہے میرا تو میں کیا کرلوں گا سجیسٹ می فائیو یا ٹین بیسٹ ٹائٹل فور بلو کیورڈ آپ اوکے کرلیں گے اور یہ آپ کو ٹین بیسٹ ٹائٹل جنریٹ کر کے دے گا جس کو آپ اپنے کانٹینٹ کے اندر یوٹیلائز کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کا کام نہیں چلتا تو آپ گوگل میں سرچ کرلیں گے ٹائٹل جنریٹر ٹھیک ہے آپ کے سامنے ڈیفرنٹ ویپ سائیڈ آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے تروجو ہیں نا کوئی بھی ہیڈ لائن ٹائٹل کو جنریٹ کر سکتے ہیں سو دس ایس دہ بیسٹ وی کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بائی ٹائٹل جو آپ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کام کرے گا برکاس گوگل اور یوزر جو ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں اور آپ کا کلک ریٹ اس سے بڑھتا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹائٹل ٹھیک ہے میں نے اوکے کیا گٹ ہیڈ لائن پہ اوکے کرلوں گا اور یہ مجھے ڈیفرنٹ ٹائٹل جنریٹ کر کے دے دے گا سو اس قسم کی جو ہے نا آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس قسم کے جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ان میں سے بیسٹ پک کر لے آپ کے لیے بیسٹ ہوگا لوگ کے لیے بیسٹ ہوگا آفر ایک ٹائٹل جنریٹی ڈی نیکس ٹیپ ایز ہاو ٹو کریئیٹ کوالیٹی کانٹینٹ اب جو کوالیٹی کانٹینٹ کی بات آتی ہے تو ایک تو مینول کانٹینٹ ٹائٹل ہے جس کا کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہے الٹرنیٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد آتی ہے اے آئی ٹولز کی اور اے آئی کانٹینٹ رائٹنگ کی سو آئی پرسنلی لوف تو رائٹ کانٹینٹ ویدہ ہلپ آپ جی اے چھے جی پی ٹی بچھے جی پی ٹی جکہ جو کانٹینٹ ہے وہ کنورسیشنل فارم میں ہوتا ہے وہ جنریک فارم میں ہوتا ہے سو دیٹس وائے آئلویز ریکمینڈ تو یوز سچ ٹول جو کہ کانٹینٹ کے لیے بنا ہوتا ہے اور وہاں پہ جب کانٹینٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹولز ہے جن میں کلوزر کاپی ہے سکیل نٹ ہے نیوران رائٹر ہے جن کے لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے میں ان پہ زیادہ بات نہیں کروں گا آپ لوگ خود ہی ایکسپلور کر لیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کیسے کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں رینک ناؤ اے آئی ٹول کے طرح کوسٹنز آتا ہے کہ کانٹینٹ پلیجرائز ہوتا ہے گوگل ڈسنٹ کیر اباؤ پلیجرائزم کانٹینٹ وٹ ڈے کیر از کہ آپ کوالٹی یونیک کانٹینٹ لکھیں اور جہاں پہ کوالٹی یونیک کی بات آتی ہے تو اپکورس کانٹینٹ کو پھر اس سے بیسٹر بنانا ہوگا اب میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے سب وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں بلاگ ٹھیک ہے یا کانٹینٹ سو پراپر کیو لاگ فارم کانٹینٹ یہ میرے پاس آگیا میں نے لکھ لیا ہاو ٹو بیکم آ یوٹیوبر تو جناب اس نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے کانٹینٹ دینا شروع کر دیا اب یہ کانٹینٹ جوہنا یہ لیول کا کانٹینٹ ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن سیل آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آپ اس کانٹینٹ کو جوہنا ری فریز کر لیں اور فور ری فریزنگ آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ یوز کریں ورڈ ٹیون کروم ایکسٹینشن کیوں میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ کا آئیڈیا جوہنا اور پختہ ہو جائے کہ اس ویڈیو میں آپ کو لیول کی چیزیں مل رہی ہے آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہو رہا تو کانٹینٹ کو یونیک بنانا ہوتا ہے تاکہ گوگل یا کوئی اور ٹول ڈیٹیکٹ نہ کرے کہ آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ کانٹینٹ جوہے وہ اے آئی کانٹینٹ ہے سو یہ میں نے یہاں پہ پیسٹ کر لیا اور میں یہاں پہ آیا تو فارمل یا ایکسپینڈ میں آ جاؤں گا اب یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آبشن ہیں میں پہ اگر آپ ہی سیکلک کر لیتا ہوں اوورال تاکہ کانٹینٹ میں زیادہ چینج ہے سو یوتیوبappers کا ایک پیسٹ کر لیتا ہوں for doing so as a result of the popularity of youtube for content created has become one of the most popular platform okay with more than two billion monthly activiser youtube is now one of the most popular platform آپ دیکھ سکتے کہ اس سے بھی اچھا content اس نے لکھ لیا اس طرح سے آپ اپنے content کو change کروا سکتے ہے اور change کروانے کے بعد اگر آپ content کو check کروائیں گے تو content میں pleasureism نہیں ہوگا content creation کے بعد content کو optimize کرنے کے بات آتی ہے اور جب بھی content کی optimization کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس کچھ tools ہے جو کہ میں ہمیشہ recommend کرتا ہوں because اس tool کو گر آپ utilize نہیں کریں گے تو believe me کہ آپ کا time ہی waste ہوگا اور time کوئی بندہ waste نہیں کرنا چاہتا so the first tool دو کہ میں یہاں پہ recommend کرنے جا رہا ہوں وہ ہے surfer SEO جو کے سکسین پر آپ کے سامنے ہے اور یہ میں اس لیے recommend کرتا ہوں کہ this is one of the best ever tool اور اس میں جو ہے نا top user کے لیے ایک free slot بھی available ہے اس کا link میں یہاں پہ آپ لوگ کے ساتھ share کر دوں گا بھی کاس یہاں پہ show نہیں ہو رہا تاکہ اگر آپ اس کو join کرنا چاہے تو آپ join کر سکتے ہو لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس level کا content ہو tool بھی پیٹھ ہو تاکہ تمام طرح resources ہو تو پھر I would highly recommend you to use neuron writer جس کا link جو ہوں میں description میں دینے جا رہا ہوں آپ چاہو تو اس کا lifetime کیلئے buy کر سکتے ہو اس کی benefits کیا ہے benefits یہ ہے کہ یہ user کے intent and the type of content جو کہ ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھ کے آپ کو according to suggestion دیتا ہے choose direct competitor with similar type of content دوسری بات یہ آپ کے جو competitor ہوتے ہیں نا ان کے according لی آپ کو بتاتے ہیں کہ content میں کیا کیا modification ہونی چاہیے plan document structure best on useful information optimize and engage content with semantical SEO اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے AI template سے آپ کے لیے NLP suggestion ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو اس کے بغیر اگر آپ content لکیں گے تو آپ کا time ہی waste ہوگا so neuron writer surfer SEO and phrase are the tools to go ہر content کے لیے ایک image کا use بڑا ضروری ہے image کے بغیر آپ کا content جو ہے نا وہ content صحیح نہیں آتا لوگ like نہیں کرتے تو suppose میں یہاں پہ search کر لیتا ہوں block post featured image size ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ search کی آپ کی sizes میں مسئلہ ہے مجھے 1200 628 آگیا تو we will be using canva tool one of the best tool جس کو میں personally love کرتا ہوں so میں create design پہ ok کرلوں گا customize size پہ ok کرلوں گا 1200 اور 628 ok کر کے create design کا button ok کرلوں گا اور اس کے طرح میں ایک بہترین سا image جو ہے وہ بنا لوں گا اپنے اس block کے لیے اس article کے لیے جو کہ مجھے upload کرنا ہے and you know image جو ہے نا وہ کہتے کہ one image speak thousands words تو وہی چیز ہے کہ اگر آپ کا image جو ہے وہ level کا ہوگا زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو select کریں گے choose کریں گے pick کریں گے اور اس پہ آپ کا CTR بنے گا اور CTR بنے گا تو content آپ کا google میں rank ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بہت سارے options آگئے آپ چاہو تو کوئی بھی option جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہترین ہے آپ اس میں سے choose کر لے اور وہی image جو ہے وہ آپ کی website کے لیے ایک بہترین image بنے گا اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یہ تو بڑا easy ہے وہ تو آپ اپنے computer کو دیکھ کے بھی کر سکتے لیکن میں آپ کو tool کا بتا دیا جو سب سے important step ہے یہاں پہ وہ ہے content لکھنے کے بعد content کی pleasureism کے حوالے سے بات honestly speaking میں آپ کو بتا دوں ہمارا اتنا experience ہو گیا ہے کہ ہم content کی pleasureism چیک نہیں کرتے ایک تو google اس میں اتنا پرواہ نہیں کرتا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو content خود لکھا جاتا ہے نا even یہ آپ اس کو ai سے بھی لکھ لیتے ہیں تو بڑا سا اس کو modify کر لے آپ وہ content جو ہے unique بن جاتا ہے سو اگر آپ unique content کے ساتھ آئیں گے آپ کو pleasureism چیک کرنے کی ضرور نہیں ہے میں آپ کو یہی recommend کروں گا کہ content کو خود ہی modify کیا کرے چاہے وہ ai content ہو یا کچھ اور ہو نہ ضرورت ہے کہ کسی بھی tool کے تو آپ اس کو چیک کر لے کیونکہ google سمجھتا ہے کہ کسی نے کسی انسان کی سوچ کئی نہ کئی پہ کسی نے کسی sentence میں کسی نے کسی کے ساتھ مل جاتی ہے right so اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ چاہیے تو وہاں پہ آپ link دیا کریں external اور internal link internal linking آپ کو help کرتا ہے کہ website کا structure بنے اور google کے جب bot آتے ہیں تو بتاتا ہے کہ یہ content اس content کے ساتھ match کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں content کو rank کرنا شروع کر دیتا ہے اور external link یہ ہوتا ہے فائدہ کہ آپ جب کسی کے پلانے بندے کی recommendation پہ میں بات کر رہا ہوں google کا سمجھتا ہے یہ بندہ دوسرے بندے کو value دے رہا ہے سو چلے اس کو home value دیتے ہیں اور اس کے content کے ساتھ آپ کا content بھی rank کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پر detail سے ویڈیو بان جائے تو must بتانا ہے نہیں تو آپ google سے بھی information pick کر سکتے ہیں what is internal linking what is external linking and last but not least کہ یہ consistency required ہوتی ہے اس پورے process کو کرنے کے لیے ایک block کو google میں rank ہونے میں کم از کم چھ مہینہ لگتا ہے چھ مہینے آپ نے یہ محنت کرنی ہے otherwise کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے کام کا اگر آپ سمجھتے کہ دو مہینے میں آپ کے سائٹ ٹیک ہوگا آپ دس کی بجائے سو article لکھ لو لیکن اگر یہ points missing ہوگے یہ چیزیں missing ہوگی تو آپ کو نقصان ہی ہوگا فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا سو بجائے اس کے کہ آپ quantity پہ focus کر لے آپ quality پہ focus کر لے yes quantity matters a lot لیکن quantity اس سے بھی زیادہ priority ہے اس کی زیادہ میٹر کرتا ہے so hopefully ان points کے ساتھ آپ ان بانتوں کے ساتھ mind میں رکھتے ہوئے اگر کام کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے جانے سے نہیں روک سکتی انہی باتوں کے ساتھ اسی ویڈیو کو یہی پہ wind up کرتا ہوں energy level battery مکمل down ہے کیونکہ رمضان چل رہا ہے سو معذرت اپنا خیال لگئے گا نئے ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ